اسلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو جس طرح آپ کو بتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین یہ بریلیو کا ذاکر ہے اپنے لئے یقین ہیں حضرت صرف چالہ کچھ ہے صرف ہمیں یقین نہیں ہے کوئی بھی ہے پوری نیک دیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنادہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہیں دیتی نیتاں تو نیتاں شک ہے کوئی شک نہیں جی یقین ہے کہ پوری نیک نیتی انہوں کام پایا ہے انہوں نے لیکن کام پاتھ سڑے ہیں یقین رکھو یہ حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالی یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجادہ کر رہا تھا ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لئے تو آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے پیاس لگی حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالی کا شمار ان بزرگوں میں سے جو اپنے نفس پر بڑے سخت تھے آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانے چاڑی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں ہستہ ہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں آجز ہو گیا میں نے کہا نی فریض پانی تو اپنی نہیں پڑے گا بڑا بڑا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو تو پانی نہیں تھا جی بہت نازک صورتحال ہے تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانی بھائی کہتے ہیں ایک کونہ نظر آیا اب کونہ کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی کیا فائدہ ایسی زندگی کا اس سے تو موت بہتر ہے رسی بھی نہیں تھا ڈول بھی نہیں تھا رسی بھی نہیں تھی ڈول بھی نہیں تھا سالے کتوں کی زندگی آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کونہ خوشک ہے ایلو سامو اسے ہی تو کچھ بھی نہیں ہے ایرہ فرماتے ہیں آیا اور میں نے آکر نا وہ کونہ میں جھنکا لیکن کونہ خوشک نہیں تھا کونہ میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اب حضرت ہم تو ایمیل ہونا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑے یقین والے لوگ تھے بزرگ ساڑے ماشاءاللہ جتنے بڑے پریزگار سے سانو پتہ ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا آپ فرماتے ہیں میں کونہ کے پاس بیٹھ گیا وزی کریل آئی کرنے لگ پڑا تھا فرماتے ہیں کیا دیکھا یقا یقا یق جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا ہے کہتے ہیں جیسے میں نے آکر جھانکا تھا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے جھانکا تو کونہ کا پانی اوپر آگے ہیں میں بڑا ایران ہوں میں آیا تھے پانی ہوتے نہیں آیا ارن آئینے تھے پانی ہوتے آگیا تو شیطان تو ادرت پہلے اس تاک میں ہوتا ہے کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں اندر وڑے ہونے شیطان اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی چار قسمیں کھا رہے ہیں اللہ چار قسمیں کھا کیا اللہ کہہ رہے ہیں تو بندے تجھے سونا بنایا ہے چنگا سونا بنایا ہے تجھے تو پانی نہیں آیا تیرے لیے دیکھو پر کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں حضرت سلطان الحند دادا شیخ ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں پانی نہیں آیا مہد انہوں نے سارے بابیں مارے ہوئے نے فرماتے ہیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا حرنوں نے پانی پیا پانی پی کے چلے گئے اب آپ فرماتے ہیں پانی اوپر ہی تھا تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں پانی آیا دوبتہ ہی ہے نا چل تو ہی پی لے چل کے آپ فرماتے ہیں جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر ریچے اتر گیا پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ کہتے میری حرانگی مہد ادافہ ہو گیا پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا حرن آیا تو پانی آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ کیا ہو رہا ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب حضرت عام تو نہیں تھے نا وہ تو خاص لوگ تھے اور چڑھ دو میں نے اللہ کی بارگاہ مactor کی میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرنائے تو پانی اوپر آ گیا جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا میں تو اتنا لائف قراب ہو گیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے تو پھر جواب کیا ہے فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا تھا تو آیا تھا آ جاؤں گا رسی ہوگی ڈول ہوگا پانی کھینچوں گا پیوں گا تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا وہ ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے اور فرید اس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آیا گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں یہ ساری بہار ہیں میمز کی تیری وجہ سے یار میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنیوی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ بس بائی صاحب کا شکریہ ادا کرو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤں پرشید پاک کو سلام ہے ہمارا شکریہ بس بائی صاحب موسیقی